بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں بسیں میرے تمام بھائی پاکستانی ایڈین چاہے بنگالی ہیں آپ سب بھائیوں کے لیے بھائی ایک خاص قسم کی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں اور وہ یہ ہے کہ آپ سب بھائی ادھر پیسے کماتے ہیں محنت سے بلکل اپنا کھون پسینہ کر کے پیسے کماتے ہیں ادھر سے بعد میں ہم آپ سب بھائیوں کو بتایا بینک جاتے ہیں بینک سے پہے بھیجتے ہیں پاکستان اور ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے جیسا کہ میں آپ کو اس وی میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں جی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تخویل الراجی کی طرف سے میں نے پیسے بھیجے ہیں پاکستان میں اور آپ دیکھ لیں جی بلکل پیپر میرے پاس موجود ہے پیپر میں آپ دیکھ لیں جی بلکل آٹھ سو پچاس ریال یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی نیچے دیکھ لیں جی پچیس روپے پچیس ریال ٹیکس کٹا ہے اور آٹھ سو پچیس ریال گئے ہیں پاکستان پچیس ریال ٹیک کارڈی ہے ان لوگوں نے اور آٹھ سو پچیس ریال بھیج دیئے ہیں آٹھ سو پچاس ریال میں سے ابھی اس میں خاص بات کیا ہے بھائی وہ کو میں بتا دیتا ہوں خاص بات اس میں یہ بھائی کہ میں نے اپنے ایک دوست کو پہہ دیئے اس وہ بینک کی آل تخویر راہ دیئے اور میرا دوست ہے بالکل وہ کسی قسم کی دو نمبری نہیں کرتا ہے اس سے آگے والے دی میں خود اس کے ساتھ گیا ہوں بینک ہم نے خود ڈیٹیل سب پتہ کیا ہے وہ آپ کو مساری تفصیل بتا دیتا ہوں نو سو ریال میں نے اسے دیا تھا کو یہ بھائی بھیج دے میرے گھر تو اس نے نو سو ریال ہی اس بندے کو دیا ہے جو کاؤنٹر پر موجود تھا لیکن اس نے آٹھ سو پچاس ریال بھیجے ہیں اور پچاس ریال نہیں بھیجے ہیں جب اس نے بھی وہ سائن کیے ہیں اس نے پرچی چک نہیں کیے کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے آٹھ دس سال ہو گئے ہیں اس کو بھی ادھر مجھ کو بھی ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ پیسے آدمی دے اور کم کم جائے لیکن پھر بھی اس کی غلطی ہے اس نے پیسے نہیں دیکھے ادھر کہ اس نے کتنے پیسے بھیجی ہیں بہرحال اس نے سائن کی یہ پیپر لی ایک گھر آگیا اس کو نہیں پتا جب اس نے میرے کو آگا پیپر دیا میں نے دیکھا تو میں نے اس کو بولا پیسے کتنی بھیجے وہ بولا نو سو میں نے بولا یہ در تو ساڑھے آٹھ سو لکھا ہوا ہے تو اس نے بولا کبھی یہ تو یار میں نے تو نو سو دیا تو میں نے بولا ساڑھے آٹھ سو میں سے بھی پچیس ریال ٹیکس وہ تو چلو ٹیکس سب کا کاٹ رہے ہیں وہ تک علیہ دا بات ہے لیکن یہ پچاس ریال کے درگے ہیں پھر اس سے آگے والے دن ہم جب بینک گئے ہیں اس سے رابطہ کیا ہے اس بندے سے جس کے پاس پیسے بھیجتے ہیں اس نے بولا مجھ کو نہیں پتا ہے آپ کون ہے کب آئے تھے میرے پاس کیا حساب ہے آپ نے جتنے پیسے دیئے تھے میں نے اتنے ہی بھیج دیئے ہیں اس میں کوئی دو نمبری نہیں کیے میں نے تو ہم بینک مینجر کے پاس گئے ہیں اس نے بولا بھی آپ نے سائن کر دیئے ہیں بس خلاص اگر آپ نے سائن نہ کیے ہوتے تو آپ اگر دیکھ لیتے ادھر ہی تو پھر تھے ابھی آپ نے سائن کر دیئے ہیں پھر ادھر ایک پاکستانی تھا جی عام بینکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی بٹھائے ہوتے ہیں وہ بھی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ بھی جوب وغیرہ کرتے ہیں بینکوں میں ادھر تو وہ پاکستانی سے ہم نے بات کیا ہے دیا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ورنہ ہم کو پتا ہے کہ ہم ایسے جھوٹ کیوں بولیں گے پچاس ریال کے پیچھے بعد میں آپ رو کچھ سی سی ٹی وی اپنی فوٹیج وگرہ نکالیں گے اور ہمارے لیے مشکل بن جگی تو وہ آدمی کے پاس گیا ہے اس کو چھوڑیں وہ سعودی تھا جو بھی تھا اس کے پاس گیا ہے اس سے اس نے بات کیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو نو سو ریال دیئے تھو آپ نے ساڑھے آٹھ سو بھیجے ہیں یار کچھ خیال کرو اس نے بولا میرے کو نہیں پتا ہے جتنے پیسے اس نے مجھ کو دیئے تھے میں نے اتنے بھیج دیئے ہیں میں نے ایک ریال نہیں کھایا وہ سیدھا صاف مکر گیا بھائی اور ہم ادھر مو ہی تکتے رہ گئے ہیں اپنا اور ان کا بس کوئی کسی قسم کی کسی نے بات نہیں کی ہے نہ ہی بینک مینجر نے نہ ہی وہ جس کو پیسے دیئے تھے وہ بھائی بھی بلکل صاف مکر گیا اور ایک پاکستانی تھا اس سے فریاد کی اس نے بھی بولا بھی نہیں پچاس ریال کی بات نہیں ہے کچھ حضرات اب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پچاس ریال تھے کیا بات ہے یار پچاس ریال کی بات نہیں ہے جب خون پسینہ آدمی یہ کر کر اپنی کمائی کماتا ہے ایک ایک دو دو ریال کر کے تو پھر پچاس ریال ایسے کیوں کوئی سی کے کوئی کٹ لے پھر اوپر سے پچیس ریال ٹیکس جو نیا لگا دی ہے آپ سب بھائیوں نے پیسے بیجی ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا یہ پچیس ریال نئے کٹ رہے ہیں اوپر سے پچاس ریال کی کٹوٹی کر دی گئی ہے یہاں میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلو بھائی تبوک میں ایک دفعہ ہم موجود تھے تو وہاں پر ایک آدمی سے ایسے ہی معاملات ہوئے تھے اس نے پیسے ایک دیئے تھے اوپر سے ڈبل پیسے دیئے تھے کہ یہ اس نام پر بیج دو تو وہ جو ڈبل پیسے اس نے دیئے تھے وہ اس کے ایسے ہی خرد برد ہو گئے تھے بعد میں ادھر کافی شورنگام ہوا تھا لیکن اس کو بھی کچھ بھی نہیں ملا تھا اس کو سیکیورٹی گارڈ نے بقاعدہ پکڑ کر باہر نکال دیا تھا بینک سے تو بینک میں بھائی جب بھی جائیں پیسے بھیجیں بھیج کے اسی ٹائم سائن کرنے سے پہلے اپنے پیسے چیک کریں کہ میں نے اس کو کتنے پیسے دیئے تھے اتنے ہی بھیجی ہیں کیا اس نے اور جو میں نے اس کو نام بتایا تھا اسی نام پر کیا بھیجیں یہ دو چیزیں لازمی چیک کیجئے گا کبھی بھی بینک میں آپ پیسے بھیجنے جائیں چاہے اپنے ہو چاہے کسی کے ہو اب پانچ دس ریال پچاس ریال پانچ سو ریال یہ بات ایک علیدہ چیز ہے اگر کسی بھائی کے پانچ ریال بھی کہیں ایسے ضائع ہوتے ہیں تو کیا وہ اس نے کسی سے چوری کی ہے یا اسے کسی کے گم ہوئے ملے ہیں بھائی اپنے خون پسیدنے کے کمائیہ ایک ایک ریال جمع کیا ہے تو بالکل ان دو چیزوں پر خاص دھیان رکھئے گا